اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد انہو واحدہ صدق وعدہ نسر عبدہ ازمال احزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ اسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم اللہم صلو علیہ وسلم و بارک لا سیدنا محمد وعلى آلہی و اصحابہی و ازواجہی و ذریتہی اشمعین رب اشراحلی صدرہ و یا صدلی امری احلل لقدتم اللسان یفقہ قول سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنوں سے خود بھی پناہ مانگی ہے اور مسلمانوں کو بھی حکم فرمایا ہے کہ جب تم دجال کے فتنے دیکھو تو اللہ کی پناہ مانگا کرو یہ وہ خطرناک دور ہوگا کہ جس میں تم دیکھو گوئی کہ انسان گروہ در گروہ جہنم میں جا رہا ہوگا صبح انسان حالت ایمان میں ہوگا رات ہونے سے قبل وہ کافر ہو چکا ہوگا رات کو وہ حالت ایمان میں ہوگا اور صبح اٹھنے سے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا لوگ اپنے عمال اس طرح ضائع کروائیں گے قرآن جنہیں کہتا ہے حبتت عمالہم ان کے عمال ضائع ہوگئے ساری زندگی کی نیکیاں تباہ و برباد ہوگئے اور وہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار کر لیں گے اس دور کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس میں زمین کے اوپر اور آسمان سے نیچے سب سے بدترین مخلوق وقت کے علماء ہوں گے فتنے ان علماء میں سے اٹھیں گے انہی میں داخل ہو جائیں گے علماء سو کی کسرت ہوگی علماء حق نظر نہیں آئیں گے انسان گمراہ مرشدوں کے پیچھے چلے گا جو اس کو گھسیٹے ہوئے جہنم میں لے کر جائیں گے بزرگوں نے بڑی خوبصورت دعا بتائی ہے یا ربی ہم کو چیزوں کی حقیقت ویسے دکھائیں جیسی کی وہ ہیں نہ کہ جیسی وہ نظر آتی ہیں یا اللہ ہم کو حق حق دکھا اور یہ توفیق دے کہ ہم اس کی اتباع کر سکیں ہم کو باطل باطل دکھا اور ہمیں اجازت دے کہ ہم اس سے اشتناب کر سکیں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے آج کے دور میں اگر کسی کو وہ شرع صدر عطا فرماتا ہے شرع صدر کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق اور اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے قلب سے جو فتوہ لیتا ہے وہ اس کو حق کی جانب لے کر جاتا ہے استف تو بقلوک اپنے قلب سے فتوہ لو لیکن قلب ہوگا تو فتوہ دے گا اللہ قرآن میں یہی فرماتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ان کے قلوب اندھے ہو جاتے ہیں جس طرح اس وقت فتنے اس امت میں داخل ہو رہے ہیں استغفر اللہ العظیم میں ایک مسکین وجود میں نے ایک زندگی گزاری ہے اس معاشرے میں میں نے کبھی اتنے فتنے دین اور ایمان کے خلاف ملک اور قوم کے خلاف داخل ہوتے نہیں دیکھتے جتنے میں اس دور میں دیکھ رہا ہوں جس بری طرح یہ امت اور یہ قوم گمراہ ہو رہی ہے جس طرح یہ فتنے شیعتین سر نکال رہے ہیں آج سے پہلے ہم نے اس طرح شیطان اور دجال کا اس طرح حملہ نہیں دیکھا تھا ناقابل یقین باتیں لگتی ہیں اور ہر گمراہ کرنے والے کے پیچھے تم کو ہزاروں لوگ چلتے ہوئے بھی نظر آئیں گے کوئی سیاست کا نعوذ باللہ خدا بنا ہوا ہے اور اس کے ماننے والے سمہ نعوذ باللہ اس کو صحابیوں کا درجہ دیتے ہیں کوئی حقیقی معنوں میں پاکستان میں خود لوگ موجود ہیں جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے پیچھے بھی سنکڑوں چل رہے ہیں کوئی موٹیویشنل سپیکر بنا ہوا ہے کوئی عالم دین کا روپ دھارے ہوئے کوئی سیاسی لیڈر بنا ہوا ہے کوئی تو امام مہدی بن گیا جگڑا ہی ختم اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ تم کو سب کے پیچھے چلنے والے ہزاروں لوگ نظر آتے ہیں لاکھوں نظر آتے ہیں حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے سیدی رسول اللہ کا جو جتنا گستاخ ہے اتنی بڑی فالوئنگ ہے اس کی اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت لینے والا ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر تم یہ نہیں دیکھو گے کہ کوئی اللہ کا ولی اس کا مرشد بنتا ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے تخلیق اللہ ہی کرتا ہے لیکن اللہ تخلیق کرنے کے لیے ماں باپ کو وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے رازق اللہ ہے لیکن اللہ تمہیں رزق دینے کے لیے کسی نہ کسی چیز کو سبب اور وسیلہ بناتا ہے ہدایت اللہ ہی دیتا ہے لیکن اللہ تمہیں ہدایت دینے کے لیے کسی نہ کسی مرشد اور استاد کا وسیلہ بناتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے وہ بغیر مرشد کے ہوتا ہے بددعا دیتے تھے بزرگ پہلے کسی شخص کے بارے میں اس کی برائی بیان کرنی ہو تو کہتے تھے یہ بغیر مرشد کا ہے اس کا مرشد نہیں ہے کوئی کیونکہ جس کا مرشد نہیں ہوتا اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے اور شیطان پھر اس کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اس کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی جن شیعتین بھی ہوتے ہیں اور انسان شیعتین بھی ہوتے ہیں روز ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے معاملہ اچھا خاصا انسان ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے غزوہ ہند کی بات بھی کرتا ہے فلسطین کے معاملے میں بھی اپنا مال خرش کرتا ہے پاکستان کے دفاع کے مشن میں شامل ہوتا ہے اور پھر اچانک ہمارے پاس آتا ہے اور ہم سے کہتا ہے میں نے تو کسی کو کہتے سنا ہے کہ غزوہ ہند پاکستان کے خلاف ہوگا میں نے تو کہتے سنا ہے کہ یہ جہنم کے کتے اصل میں مجاہد ہیں تو اب میں آپ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں آپ صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں سیدی رسول اللہ کی بات سامنے آتی ہے کہ انسان صبح حالت ایمان میں ہوگا اور شام تک کافر ہو جائے اپنے عمال ضائع کروالے گا کوئی جیلم میں ایک انجینئر بیٹھا ہوا ہے استغفراللہ اس سے زیادہ گستاخ بے عدب بے غیرت شخص میں نے نہیں دیکھا جو انبیاء اور صحابہ اور علیاء کی جس طرح گستاخی کرتا ہے خود سیدی رسول اللہ کی گستاخی بے عدب استغفراللہ اور لاکو فالور ہے اس کے یہ کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے استغفراللہ شکل سے نہوست اور مکاریاں اور پوری نوجوان نسل کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ غزوہ ہند تو پاکستان کے خلاف ہوگا اور یہ جہنم کے کتے خوارج پاکستان کے خلاف جو جنگ لڑے رہے ہیں یہ غزوہ ہند ایک وہ بوڑا اپنے زندگی کے آخری حصے میں پہنچ گیا کب کہاں غزوہ ہند کی بات کیا کرتا تھا اب سیاسی جماعتوں کی محبت میں آکے اب یہ بیانیاں بیرانا شروع ہو گیا کہ غزوہ ہند تو جہنم کے کتے پاکستان کے خلاف لڑیں گے اور وہ کوئی بیت المقدس سے فوج آئے گی جو لڑے گی پاکستان آرمی کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے غزوہ ہند میں آخری عمر میں انسان کیسا گمراہ ہوتا ہے پاؤں قدم میں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں اور ایسا گمراہ ہوا کہ ساری زندگی کے عمال ضائع کر دیں اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہو تمہیں کچھ نشانیاں ہم نے پہلے بھی بتائیں ہیں پھر بتا دیتے ہیں ہر دور کا اپنا فرقان ہوتا ہے ہر دور کے اپنے فتنے ہوتے ہیں جو وقت کے اولیاء ہوتے ہیں جو وقت کے مرد مجاہد ہوتے ہیں جو وقت کے صاحب نظر ہوتے ہیں جو وقت کے مجدد ہوتے ہیں وہ وقت کے فتنوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں آج کے دور کے جو فتنے ہیں وہ مختلف ہیں ان فتنوں سے جو آج سے چند سو سال پہلے تھے آج کے دور کے فتنوں میں جو ہمیں اس امت کو آج مسائل پیش آئے ہیں ان میں ایک بہت بڑا فتنہ خوارج کا ہے تم علماء حق اور علماء سو کی پہچان کرنا چاہتے ہو تو صاف اور واضح بتاتے ہیں تم کو دیکھ لو کہ کون کون علماء ہیں جو ان جانم کے کتوں کے خلاف کھل کر بات کر رہے ہیں وہ علماء حق میں سے ہیں جو خاموش ہیں ہو سکتا ہے وہ عقیدہ ٹھیک رکھتے ہو لیکن ایمان کا وہ مقام نہیں ہے کہ مرشد بن سکے ہیں اور جو ان کی حمایت کر رہے ہیں وہ خود جہنم کے کتے ہیں رونی میں سے ہیں تم کو ایک نشانی اور بتاتے ہیں جو علماء حق ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو پاک فوج کو کسی بھی انداز سے زلیل کرے یا گالی دے یا اس کی عزت اور مقام میں کمی کرنے کی کوشش کرے تمہارے دل میں اس کے بارے میں شک ڈالے سمجھ لو کہ جہنمی ہے خارجی ہے لانتی ہے دجالی ہے مشرقوں کے لیے کام کر رہا ہے تمہیں اور نشانی بتاتے ہیں جو غزوہ ہند کے خلاف بات کرے سمجھ جاؤ کہ وہ خوارج اور دجالیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو فلسطین کے جہاد کے خلاف بات کرے وہ دجال اور مشرقوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ان میں تم کو مکس ملیں گے فلسطین کے جہاد کی بڑی تعریف کریں گے لیکن غزوہ ہند کے خلاف بات کریں گے ایک انسان میں صلاحیت ہی نہیں ہے عام انسان میں ان کی مکاریوں اور ان کے فقنے کو سمجھ سکے اس لیے کوئی مرشد کامل تلاش کرو لوگ پوچھتے ہیں مرشد کامل کہاں سے تلاش کریں سب سے بڑھ کر تمہارے مرشد کامل سیدی رسول اللہ ہیں تم سیدی رسول اللہ سے تعلق قائم کرو جس نے سیدی رسول اللہ کا ہاتھ تھام لیا پھر یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اور اگر تم سیدی رسول اللہ تک نہیں پہنچ پاتے تو اللہ کے ان بندوں کو تلاش کرو جو سیدی رسول اللہ کا عدب اور محبت کرتے ہیں اور ان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے پاس بیٹھ کے تم کو سیدی رسول اللہ کا عدب آپ سے محبت آپ کے پیار اور آپ کی خدمت سمجھ آتی ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم سے کہتے ہیں ہمیں کسی بابے کا بتائیے کہتے ہیں اللہ کے بندوں تم سڑکوں اور جنگلوں میں بابے تلاش کرنے کے بجائے تم اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں دیکھتے جو اللہ نے تمہیں دو بابے دیئے ہوئے تم اپنے محلے کے موچی کو کیوں نہیں دیکھتے کھانا رات کو دو بجے پہنچا رہا ہوتا ہے کیونکہ تمہارا نخرا ہے کہ میں نے رات دو بجے چپس کھانے تم ان کی دعائیں کیوں نہیں لیتے تم اپنے ماں باپ کی دعائیں لے لو تم اس غریب موچی کی دعا لے لو تم اپنے فوڈ پانڈے کے رائیڈر کی دعا لے لو یہ سب بھی تو ضرورت مند سفید پوشت ہے نا تم ان کی کفالت کرو ان کی ضرورت پوری کر دو جب وہ توقع بھی نہ کرتے ہو تو جو وہ دل سے تمہیں دعا دیں گے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا یہ تمہارے بابے ہیں کل ایک عرب دوست نے سچا واقعہ بھیجا ایک عرب مسلمان تھا واقعہ سنا رہا تھا کہتا ہے کہ ایک شخص کو مسلسل خواب آنے لگا کہ اپنے ہمسائے کو عمرے پر لے کر جاؤ ایک رات خواب آیا دوسری رات آیا یہ حیران کہ یہ خواب اتنا واضح اشارہ ہے لیکن کیوں مجھے آ رہا ہے ہمسائے کی کوئی ریپوٹیشن بھی اچھی نہیں تھی محلے میں گناہدار مشہور تھا لوگ اس سے ملتے جلتے بھی نہیں تھے اور بار بار خواب آ رہا ہے اس کو کہ اس کو عمرے پر لے کر جاؤ اس نے اپنے ایک عالم دوست سے پوچھا اس نے کہا واضح ہے کوئی حکم ہے کوئی راز ہے نہیں جانتے لیکن حکم تجھے بار بار آ رہا جاؤ اس کو عمرے پر لے جا اپنے ساتھ وہ اس دوست کے پاس گیا ہمسائے کے پاس گیا کہتا ہے میں تجھے عمرے پر لے جانا چاہتا ہوں مجھے خواب آیا ہے مجھے حکم ہویا ہے تجھے عمرے پر لے کے جاؤ وہ کہتا ہے مجھے عمرے پر جا کے کروں گا کیا مجھے نہ نماز آتی ہے نہ میں نے کبھی عمرہ کیا ہے نہ میں نے حج کیا ہے مجھے تو آتا بھی کچھ نہیں تو مجھے کیا کرے گا لے جا کے کہتا ہے میں سب سکھاؤں گا تجھے بس تو چل میرے ساتھ مجھے حکم ہویا ہے تجھے لے کے جانا وہ کہتا ہے میں اس کو عمرے پہ ساتھ لے گیا عمرے پہ ساتھ لے گیا اس کو احرام پہنایا اس کو بزو کرنے کا طریقہ سکھایا اس کو نماز سکھائی جب خانہ کعبہ کا تواف شروع کیا تو وہ خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا جا کے تواف کرنے کے بعد اس نے عمرہ مکمل کیا خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ بیٹھا جب میں نے ہاتھ لگایا تو اس کی روح نکل چکی تھی وہیں انتقال کر چکا وہیں اس کو کفن دفن کیا اور اس کو مکہ میں ہی دفن کر دیا گیا یہ حیران تھا کہ مالے کی یہ راز گیا ہے واپس آیا کہتا ہے میں اس کی بیوی کے پاس کیا میں نے پوچھا تجھے اس کا راز معلوم ہوگا کوئی بات تو ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا محلے میں تو بہت مشہور تھا کہ یہ گناہگار آدمی ہے اور اس کو موت ایسی نصیب ہوئی کہ دنیا رشت کرتی ہے کہ کاش ہمیں ایسی موت نصیب ہو جائے تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ واقعی تیری بات ٹھیک ہے کہ یہ کوئی بھی نیک کام نہیں کرتا تھا دنیا میں مگن تھا غافل تھا مگر ایک کام یہ کرتا تھا کہ محلے میں ایک بیوہ بوڑی عورت تھی اور اس کے بہت ہی چھوٹے پوتے پوتیاں تھی جن کی وہ کفالت کرتی تھی یہ ان کی خدمت کرتا تھا اس نے ان کے گھر کا خرچ اٹھایا ہوا تھا یہ ان کی ذمہ داریاں پوری کرتا تھا اور وہ بوڑی عورت صرف ایک دعا دیتی تھی اس کو کہ اللہ تیرا خاتمہ ایمان پر کرے اللہ تجھے حسن خاتمہ نصیب فرمائے بس یہ تھا تو جب اس کے جانے کا وقت آیا تو اللہ نے اس کو حسن خاتمہ نصیب کرتی تمہیں کوئی چالیس سال چلا کرنے والے بابوں کی ضرورت نہیں ہے تمہارے محلے میں چاروں طرف یہ بابیں پھیلے ہوئے ہیں غریب مسکین مسلمانوں کی دعائیں لو ان کی خدمتیں کرو اور بے لوس ہو کے کرو کاروبار نہ کرو لاکھوں لوگ فلسطین کے لیے ہزاروں لوگ فلسطین کے لیے توفے بجوار ہیں خلوص سے بجوار ہیں پیار سے بیج رہے کوئی عجر کی توقع نہیں کرتے ان کا عجر ان کو رب دینے والا ہے اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی کفالت کرنا اس وقت ان کو پانی پلانا ہمارے گھر میں پانی ویسے ہی آ رہا ہوتا ہے اگر ٹینکر سے بھی خریدنا پڑے تو دو تین ہزار کا ٹینکر مل جاتا ہے میں نے غزہ میں فلسطینی مسلمان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں ٹینکر کتنے کا ملتا ہے پانی کا اس نے بتایا پاکستانی کرنسی میں ڈیڑھ لاکھ روپے کا ایک ٹینکر ملتا ہے پانی کا اللہ اکبر واللہ ڈیڑھ لاکھ روپے کا ایک پانی کا ٹینکر جو کئی ہزار فلسطینیوں پر تقسیم ہوتا ہے سب کو مشکل سے آدھی آدھی بالٹی ملتا ہے پانی اور پھر پتہ نہیں کہ آئندہ کتنے دنوں کے بعد دوسرا ٹینکر نے آنا ہوتا ہے وہ بھی اگر پسلمانوں نے پیسے بھیجوا دیا ہوں ان کے لئے تم اگر خلوص کے ساتھ سیدی رسول اللہ کی امت کی کفالت کرو یتیم و بیواؤں اور مسکین کی کفالت کرو تو جو تم کو دعائیں ملیں گی اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تمہیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے گا دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا گمراہ لوگوں کے پیچھے چلنے سے اللہ تمہیں روکے گا تمہارے لئے مشکلات کرے گا کہیں تم جب گناہوں کی طرف جاؤ گے تو تمہارے لئے مشکلات ہوں گی نیکیوں کی طرف جاؤ گے تو اللہ تمہارے لئے آسانیہ کرے گا اپنے ایمان کی حفاظت کرو یہ فتنوں کا دور ہے ہر گمراہ کے پیچھے تمہیں آج پاکستان میں ہزاروں لوگ چلنے والے ملیں گے اللہ سے ڈرو اس میں خاتمہ کی دعا کرو ان لوگوں کی دعائیں لو جو بے ساختہ اپنے دل سے دعا دیں نکالتے ہیں تمہارے لئے جب وہ توقع نہیں کرتے کہ کوئی ان کا دھیان کرے گا اس وقت تم ان کی کفالت کرو ان کا دھیان کرو کر کے دیکھو تو صحیح ہے جیسے کہا موچی سے تم اپنا جوتا ٹھیک کراتے ہو وہ کہتا ہے سو روپے مجھے دے دے تم اس کو ہزار روپے دے دو دیکھو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ کا عرض شیرتے میں جائے گی تمہارے حق میں قبول ہوگی رات کو دو بجے جو ایک لڑکا تمہارے گھر کھانا ڈیلیور کرنے آتا ہے تم نے دو ہزار روپے کا کھانا منگوایا تم اس کے ہاتھ میں ہزار روپے ایک سٹا رکھ دو کوب بیٹا اپنے ماباپ کے لئے کچھ پھل اور توفہ لے جانا اس کی آنکھوں میں جو آنسوں آئیں گے وہ اللہ کا عرض شیرتے میں جائیں گے ایسا کر کے تو دیکھو ہر وقت ہر جگہ پیسوں کا حساب نہیں کرتے یہ ساری بیماریاں اور فتنیں ان کا ایک بہت بڑا علاج یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کسرت سے اپنے مال کو خرچ کرو اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو کسرت سے خدمت کرو ماباپ کو تمہیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی عدب سے محبت سے خدمت کی جاتی ہے ان کے پاؤں دباؤ ان کا سر دباؤ ان کو کھانا لا کے دو ان کو پانی لا کے دو ان کو چائے پلاؤ ان کو کمپنی دو بزرگوں کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہم سے باتیں کرے ان کے ساتھ وقت گزارو وہ ماباپ کبھی بددعا نہیں دیتے لیکن اگر ان کا دل دکھاوا ہو تو تم اپنے اوپر رحمت کے دروازے بند کروا لیتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ماباپ اگر تم سے خوش ہو تمہاری کسی عدا سے تو اللہ اپنے عرش کے سارے دروازے رحمت کے تمہارے لیے کھول دیتا ہے تم کو پتہ بھی نہیں چلتا اور پھر جو آخری بات تم سے کہیں گے کسی سچے آدمی کی بات پر اعتبار کر لو کوئی مشکل کام نہیں ہے سچے آدمی تلاش کرنا جھوٹوں کی دنیا ہے مکاروں کی دنیا ہے فریبوں کی دنیا ہے منافقوں کی دنیا ہے لیکن سچے آدمی ختم نہیں ہوئے کسی سچے آدمی کی بات پر اعتبار کر لو ہر انسان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اپنے سارے معاملات خود سمجھ کے خود کر لیں اور خود فیصلے کر لیں بڑوں کے مشورے چاہیے ہوتے ہیں تم کو کوئی بابا اشواق جیسا بابا مل جائے سمجھدار آدمی تم کو صوفی برکت علی صاحب جیسا کوئی بابا مل جائے تم کو کوئی بابا عرفانو لگ جیسا بابا مل جائے تو مشورہ لو ان سے پوچھ لو کہ میں یہ معاملات کرنا چاہتا ہوں میں کیا کروں میں کس کے پیچھے چلوں میں کس جماعت کو سپورٹ کروں یہ وہ فتنوں کے دور ہیں جس کے بارے میں سعیدی نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے فکر کرنا چھوڑو صرف اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ کیونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس وقت ہر جگہ قتل و غارت و گمراہی اور بدکاری اور بدفیلی پھیلی ہوئی ہے لوگوں کا ٹھیکہ نہیں ہے تمہارے پاس جس کو اللہ ڈیوٹی دے اسی کا کام ہے کام کرنا اسی کا کام ہے ازان دینا دوسروں کی نقل میں صرف اپنی ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانے کے لیے دبردستی فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے مد سامنے آو فتنوں میں پڑ جاؤ گے جس کو ڈیوٹی دی جاتی ہے پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے خاموشی سے اپنے دروازے بند کرو رزق حلال کماؤ آس پاس لوگوں کی خدمت کرو سیدی رسول اللہ کی امت کے جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو امت کے لیے دعائیں کرو بزرگو اور ماباب پہ خدمت کرو اس تمام سیاسی فساد سے دور رہو جو تمہارے آس پاس ہو رہا ہے یہ سب تمہیں ہلاک کروا دیں گے ان تمام جالی پیروں اور ملاوں سے دور رہو یہ تمہیں ہلاک کروا دیں گے ان تمام جالی موٹیویشنل سپیکر سے دور رہو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے کیونکہ یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی اور یہ سب شیعتین ہیں اور حقیقت پھر آخر میں وہی ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تم نہیں پاؤ گے کہ اللہ کا کوئی بندہ اس کا مرشد بنتا ہے جس کا مرشد نہ ہو اس کے بارے میں بڑے فکر مند رہو کیونکہ کسی بھی وقت کو ایمان سے اس طرح نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اللہ سے دعا کرتے رہو کہ تم کو اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباع یا اللہ ہم کو حق کو حق ہی دکھانا اور اس کی اتباع کرنے کی اجازت اور توفیق عطا فرما اللہم آرین الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا ہم کو جو باطل ہے جو کفر ہے جو جھوٹ ہے اس کو جھوٹ ہی دکھانا اور ہمیں اس سے اشتناب کرنے کی توفیق اور اجازت عطا فرمانا اور آخر میں دعا ضرور کیا کرو اپنے ساتھ اور اپنے والدین سے بھی خدمت کر کے جو دعا لیا کرو کہو کہ یا رب اللہم آرزقنا حسن الخاتمہ یا اللہ ہم کو حسن خاتمہ نصیب فرما کہ جب ہمارے مرنے کا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو اور اتنی حسین اور قبصورت موت ہو کہ سیدی رسول اللہ کے دربار میں ہمیں محبت اور عدب کے ساتھ پیش کیا جائے ہر انسان کو حسن خاتمہ نصیب نہیں ہوتا فلسطین کے مسلمان یہ جانتے ہیں کیونکہ کسی بھی لمحے وہ مارے جا سکتے ہیں وہ ہر وقت تیار ہوتے ہیں موت کے لئے ہمارے فلسطینی دوست ہم سے کہتے ہیں کہ غزہ میں صرف دو قومیں رہتی ہیں ایک وہ جو شہید ہو چکے ہیں اور دوسرے وہ جو شہید ہونے کے منتظر ہیں ملبے میں سے کئی دنوں کے بعد ملبے میں سے ان کی لاشیں نکالے جاتی ہیں تو شہادت کی انگلی انہوں نے اٹھائی بھی ہوتی ہے ملبے کے اندر دفن ہوگا زندہ ہوگا زبان سے الفاظ نہیں ادا کر سکا ہوگا لیکن وہاں پہ بھی اس نے شہادت کی انگلی سیدھی کر لی تھی کہ مالک اشہدو اللہ الہہ الا اللہ واشہدو انہ محمد نبضہ ورسول یا اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمانا دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھ ہم کو ان مجاہدین میں شامل فرما جو سیدی رسول اللہ کا دست بازو اور سعیدی کی تلوارے اور سعیدی کے شیر بنتے ہیں جو غزوہ ہند کے مجاہد ہیں جو خوارج کے خلاف لڑتے ہیں جو اس پاک سر زمین کے محافظ ہیں سب زلالی پرچم کو بلند رکھتے ہیں اس سب زلالی پرچم کو جس کی بشارت سعیدی رسول اللہ نے عطا فرمائی تھی جو فلسطین کے اور مسجد اقصہ کے محافظ ہیں یا اللہ ہم کو انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین میں شامل فرمانا دجال کے فتنوں سے حیاتِ طیبہ رسطِ کریم اور حسنِ خاتمہ نصیب فرمانا اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد و علیہ وسلم